یہ ہیں بدلوں کی نشریات ہم بدلوں کے پروگرام کافی ہاؤش میں یہاں اکٹھے ہیں میرے ساتھ انجمن ترقیم و صنفین کے ایک اہم ساتھی عابد حسین عابد ہیں بہت اچھے شہر ہیں ترقیم سنچائر ہیں اور ہمارے ساتھ پروفیسر تیمور رحمان ہیں جو مزدور کسان پارٹی کے جنرل سیکریکٹری بھی ہیں اور بہت اچھے موسیقار اور گلوکار ہیں تو آج سب سے پہلے ہم عابد صاحب آپ سے بزارش کرتے ہیں کہ آپ کوئی نظم سمائیں کوئی انقلابی سی نظم جو آج کے حالات کے موتا دیکھو نظم کا عنوان ہے مجھے جنت نہیں جانا مجھے جنت نہیں جانا وہی سچ تھا تمہیں جو دار پر لائیا وہی سچ تھا تمہیں جو دار پر لائیا بنامے دین تجارت کے دھنی کچھ لوگ دھوکے سے میرے معصوم لوگوں کو غلط رستے پر ڈالائے وہی سچ تھا تمہیں جو دار پر لائیا بنامے دین تجارت کے دھنی کچھ لوگ دھوکے سے میرے معصوم لوگوں کو غلط رستے پر ڈالائے تمہارے شہر میں جو آگ سلگی تھی ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک دے چکی کب کی ہمیں سالارے لشکر نے پرائی آگ کا اندھن بنا ڈالا ہمیں سالارے لشکر نے پرائی آگ کا اندھن بنا ڈالا مقاصد کے بدلنے پر بہکم عالمی سودا گران سالار کے ایک جانشی نے آگ پر وہ تیل ڈالا ہے میرے اجداد کی دھرتی بجائے دانہ گندم زمین سے خون گلتی ہے فلک سے ایک چمکتا دائرہ کچھے مقام اسمار کرتا ہے فلک سے ایک چمکتا دائرہ کچھے مقام اسمار کرتا ہے تمہارے خون کی قیمت بڑی مہنگی پڑی ہم کو تمہارے خون کی قیمت بڑی مہنگی پڑی ہم کو بتاؤں کیا یہ صورت ہے بتاؤں کیا یہ صورت ہے کہ اپنے شہر کے بازار میں بھی خوف آتا ہے نہ جانے کب کوئی جنت کا طالب مجھ کو بھی جنت میں لے جائے مجھے جنت نہیں جانا حابی صاحب آپ کی یہ نظم بہت خوبصورت نظم ہے اور اس میں برے صغیر میں خاص طور پر جو ایک افریت جو ہے وہ دہشتگردی کا اور خاص طور پر آپ نے یہ جو کہا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے اور یہ ساری تحریک جو تھی اس میں نوجوان بچوں کو اور نوجوانوں کو سب لوگوں کو جو ہے وہ جنت کے حوالے سے ہی یہ ساری دہشتگردی کی ٹرائپ کیا گیا ٹرائپ کیا گیا اور اس نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایک ہمارا سماجی زندگی اور بہت شرطی زندگی کو بھی تہوبالہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے یہ اس کا ایک تو اس میں بڑی تازہ کاری ہے کہ اس کی جو ڈکشن ہے نظم کی اور اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کی ہیں وہ محاورے استعمال کی ہیں اور وہ عمومی عام زندگی کی زبان ہے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک نظم کی روایت ترکی پسند تحریک میں اور ترکی پسند مسنتین کی نظم کی روایت ہے اور ہمارے ہاں اس کے علاوہ بھی آزاد نظم کی روایت جو نونمی مراشد سے چلی آ رہی ہے فیض صاحب مجید امجد اور اس کے بعد ہمارے آج تک کی جتنی بھی نظم کی روایت ہے اس نظم کے اندر ہمیں ایک تازہکاری نظر آئی ہے اور ہمیں ایسے محسوس ہوا ہے کہ جیسے ہمیں ایک زندہ لفظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو اپنے ساتھ ایک پوری مغشرتی زندگی کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے کہ جتنے دنیا کے اندر تبدیلی کے حوالے سے جتنی بھی نظمیں کہ یہیں وہ برے سغیر کی تھی یا روس میں یا چین میں یا جتنا بھی تو وہ اپنے ایک خاص پسے منظر کے ساتھ جو ماروس کا پسے منظر ہے اس کے ساتھ آئی پروفیسر آپ کا کیا خیال ہے میرا خیال ہے جی کہ نظم سن کے میں تو بالکل ہل گیا ہوں بہت خوبصورت نظم تھی اور خاص طور پر میں جو سوچ رہا تھا آپ نے عمومی طور پر دہشت گردی کا ذکر کیا مگر خصوصی طور پر یہ جو کراچی کے اندر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگے اس کا جو نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا آئندہ عرصے میں وہ تو بہت خوفناک ہے اور یہاں پاکستان کے اندر اگر کوئی کسی کو کفر کا فتوہ لگا دے تو اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ اس کا تعلق آخرت سے ہوگا اس کا تعلق پھر پاکستان کی سیاست سے اس کے معاشی حقوق سے اس کے سیاسی حقوق سے اس کے انسانی حقوق سے جوڑ جاتا ہے کیونکہ ہم تو جس یہاں کے مذہبی قوتیں ہیں جس کو کافر ڈیکلیئر کر دیتی ہیں اس کو اقلیت بھی نہیں ماننے کے لئے تیار ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو اقلیت والے حقوق بھی نہیں دیں گے ان کو کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں دیں گے تو بہت خطرناک سیچوئیشن ہے ہمارے سامنے اور عابد صاحب کی نظم جو ہے اس نے اس خطرناک سیچوئیشن کی جس طرح سے ایکاسی کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ شاندار ہے اس کی فارم کے بارے میں آپ کا کہہ خرد ہے لیکن جی میں تو شاعر نہیں ہوں مگر تھوڑا بہت ہی جانتا ہوں آپ کی طرح یا آپ صاحب کی طرح تو نہیں میں بات کر سکتا مگر میں تو یہ آپ کو بتاست ہوں کہ مجھے کہ فارم خوبصورت ہوگی تو دل کو بات چھوئے موسیقی میں بھی اگر راگ آپ خوبصورتی سے سامنے لے کر آئیں گے تو تب ہی وہ دل کو چھوئے گا اگر آپ آؤٹ آف ٹیون ہوں گے تو کوئی بھی پرسنی ہوگا تو جو محاورے انہوں نے استعمال کیے جو لینگویجز انہوں نے استعمال کی تو خاص طور پر شاعری تو ہے ہی آپ کو پتا ہے اس میں ایک بڑا سینٹرل ایلمنٹ ہے اس چیز کا کہ آپ کے محاورے طاقتور ہونے چاہتے ہیں تو انہوں نے میرے دل کی آپ کہہ انہیں تاروں کو کھیچا ہے یہ ہی ان کی محارت ہے اللہمہ صاحب ویسے ہیں کہتے ہیں کہ بڑی شاعری جو ہے وہ موضوعی نہیں ہوتی وہ معروضی ہوتی ہے ہم نے بڑوں سے یہ سیکھا تھا یہ سمجھا تھا یہ بات سمجھی تھی تو جب تک شاعری جو ہے شاعر جو ہے اپنے معروض کے ساتھ نہیں جڑے گا بس وہ لفظ کٹھے کرتا رہے گا اس کے مغز اس کا مقصد کچھ نہیں ہوگا شاعری بائش رہے شاعری یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی اس پہ رد عمل جو جس علمیہ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس میں اس پہ رد عمل شاعروں دیبوں کا آیا بھی نہیں بہت گنتی کے ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے اس فنامنے پر بات کی اس پہ رد عمل اپنا تخلیق کی اظہاریاں دیا اگر رد عمل آیا بگر نہ آیا بھی ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ منڈی کی لڑائی ہے یہ نیچرل ریسورسز والے علاقوں پر قبضے کی لڑائی ہے یا وہ جو پرانی اسطلاح چلتی تھی گرم پانی پہنچنے کی ہم تو وہ ساری صورتیاں کو سمجھتے تھے اس لیے آپ دیکھیں گے پورا آپ کہ کس طریقے سے وہ مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر کے وہ یہ سارا کھلوار کیا گیا اور یہاں اور ہمارا انترسٹیکچر تو تھا ہی نہیں وہ بھی بڑا گھر کو گیا ہماری اقتصادیات جو رہی صحیح تھی وہ بھی آتی رہی جو عام لوگ بزار میں گئے خریداری کرنے کے لیے گئے وہ مارے گئے سکولوں میں بچے مارے گئے ہم سپاہی مارے گئے عام لوگ مارے گئے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ تھا یہ ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز ہے اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہمارا بیانی آج بھی وہی ہے اب آج بھی ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہے ہماری حکومت اور آج بھی ہمارے ایک بڑے مشہور مولانا ہے وہ جنت کی ہوروں کے سائز بتاتے ہیں اور لوگ مزے لے لے کے سنتے ہیں بڑی فالویں گا ان کی جنہی وہ جنت کا ایک لال اچھر خوف دے کے آپ کو پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا بعد میں کہ جو ان کے سیل تھے تالبان کے وہاں انہوں نے بچوں کو جہاں رکھا جاتا تھا جن سے یہ کام لیتے تھے دیواروں پر پینٹنگ تھی ہوروں کی تصویریں اور نہر اور دودھ کی شہر شہر کی نہریں اور یہ سارا کچھ تھا وہاں تو اس پر حدی عمل آیا نہیں سوسائٹی آج بھی قبول کر رہی ہے کتنے لوگ ہیں ہم جو اس پر حدی عمل دے رہے ہیں تو لہٰذا چلاک حکمران جو ہیں وہ سالار ہو یا سالار نہ ہو تو وہ تو پھر استعمال کریں گے اس بیانیوں کو توڑے کہ اب روسوں کہاں سے لائیں ہم ہم جو فرنچ ریولوشن میں لوگ پیچھے پٹھے رہے تھے والٹیر تھا روسوں تھا یا ہمارے رشیان جو نابل لگار تھے بڑا رشن کا فکشن آیا روسیوں کا تو وہ ذہن سازی کر رہے تھے ہمارے عدیبوں نے کیا کہا بدکسمتی دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں میرا بسرہ و بغداد چینہ جا رہا ہے جب افغانستان پہ حملہ ہوا آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں شائر عدیبوں میں قاسمی صاحب اصلی قاسمی احمد عدیم قاسمی صاحب میں ان کے پاس گیا تھا وہ بیمار ہو گئے تھے ان کے ہارٹ کا مسئلہ تھا وہ کہاں میرا نام دے میں آوں گا ریلی ہم نے یہاں مال روڑ پہ ریلی نکالی تھی شائر عدیبوں ملٹو صاحب بھی تھے حمید اکتر بھی ہے جو بھی زندہ تھے جو بھی اس وقت کے ہمارے سارے سینئر موجود تھے تو اس میں بھی جو ہم نعرہ بازی کر رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم طالب ہم عوام افغان عوام کے حق میں نکلے ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے کیا تماشا بنا رکھا ہے جو آتا ہے انہیں اکھاڑ پچھاڑی تھی عذاب زندگی کی بنائی ہوئی ہے تو اس پہ بھی ہمارا رد عمل ہمارا بیانیاں یہی تھا تو اب ہم سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عام شاعر عدیب جو ہے جو غزل لکھتا ہے وہ نظم پڑھنا حرام سمجھتا ہے جو نظم لکھتا ہے وہ کہتا ہے وہ تمسخر اڑاتا ہے غزل لکھنے والوں کا باقی علوم کسی نے کیا پڑھنے ہیں تو لہٰذا تو یہ رد عمل جو سیاسیات سے سماجیات سے ہمارے جو نیچرل سائنسز کی بات میں سماجیات کی بات کر رہا ہوں اس میں ہمارے سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں تاریخ کی بات کر رہا ہوں جو اس سے واقف ہی نہیں ہے وہ کیا عرب عمل دے گا عدیب کیا افثانہ لکھے گا یہی میں آپ سے آپ سے گزارش کرنے چاہتا تھا کہ آپ ذرا ہمیں ترقیب سند مصنفین جو ہیں معروض جو ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس تحریک نے کتنا جو ہے وہ کردار اضا کیا ہے یہ دیکھیں علامہ صاحب دیکھیں اب مجھے آپ کو اب ہمارے سینئر ہیں میں بات کو دہراؤں گا اب ہمارے سینئر آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ترقیب سند تحریک کا آغاز کیسے ہوا تھا یہ ہمارے سجاد زہیر ملک راج انند اور دو تین لوگ جو لندن میں بیٹھے وہ سارا دیکھیں ترقیب سند تحریک کا جب آغاز ہوا تھا انیس سو چھتیس میں جو قلیدی خطبہ انہوں نے پریم چاند نے دیا تو اس میں بھی جو موٹی سی بات تھی وہ یہ ہی تھی کہ سماجی ظلم اور نائنصافی کے خلاف ہم اپنے لوگوں کو اگاہ کریں گے اور نو آبادیاتی نظام اس وقت کا عالمی سامراج لوگوں کو کس طرح سے لوٹ رہا تھا اس ہتکندوں سے اپنے عوام کو ہمارا لکھاری جو ہے وہ اگاہ کرے گا تو یہ ایک شعور انہیں دے گا باشعور کرے گا یہ جو کردار جو روسو اور والٹیئر کا فرنچ ریولوشن میں تھا جو ہمارے اور ایشین جن کی میں پہلے بھی ذکر کیا ہمارے ناول نگاروں کا جو کام تھا تو یہ کام ہم یہاں کریں گے یہ ان کا تھا اس سے پہلے کا ہمارا عدب کیا تھا ہمارے عدب میں دیکھ لیں اگر آپ غزل کی بات کر لیں تو گلو بل بل کے افسانے تھے وہی لوگ و رکسار کی باتیں تھیں ہجر تھا اور لمبا ہجر تھا ساری ہجریہ شاعری تھی وہ تو میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں کلیدی نکتے کی طرف آ رہا ہوں کہ تھا کیا فکشن جو تھا اس میں آ جائیں الف لیلوی داستانیں تھیں جن تھی پریہاں تھی بادشاہ تھی محل سرا تھے کنیزیں تھی ترقی بسندوں نے کیا کیا انہوں نے عدب کو زندگی کا ترجمان بنا دیا انہوں نے معروضی زندگی جو تھی معروضی حالات جو تھے وہ اس کو اپنا عدب میں لے کر آئے عدب کا کینویس وسیع کرنے میں قلیدی رول جو ہے وہ ترقی بسندوں کا ہے آپ دس افثانہ لگار اٹھا لیں دس میں سے آٹھ آپ کو ترقی بسند ملیں گے جب ہمارے احمد دیم قاسمی صاحب ہمارے جو آخری سیکرٹی تھے جب وہ لکھ رہے تھے اس وقت کرشن چندر مجود تھا بیدی مجود تھا بڑے بڑے لوگ مجود تھے لیکن پھر ان کے ساتھ وہ شاعری بھی کرتے تھے افثانہ بھی لکھتے تھے یعنی آپ لسٹ اٹھا لیں نو آٹھ نو دس مدوں میں سے ہمارے بندے نکلیں گے آپ تنقید کے بڑے بندے اٹھا لیں وہ ترقی بسند نکلیں گے جو رجحان ساز لوگ ہیں آپ یہ بھی الزام ترقی بسندوں پہ آتا تھا کہ یہ غزل کے دشمن ہیں یہ اسے جاگیرداری احد کی یادگار قرار دیتے ہیں تو غزل کے اندر بھی جو بیدل ہیدری نے جو تنویر سپرا نے آج بھی تنویر سپرا کے میں نام لے دیتا ہوں تنویر سپرا نے جویر شہین نے بیدل ہیدری نے ان لوگوں نے اس قبیل کے لوگوں نے جو شاعری کی غزل کے اندر وہ نئے موضوعات لے کر آئے وہ زندگی کے محروم لوگ جو تھے جو ان کی انہوں نے ترجمانی کی ہے ایک احتجاج گو ان کے ہاں لاؤڈنیس تھی وہ ان کی آواز بلند آہنگ سے انہوں نے بات کی لیکن وہ زندگی سے جڑی ہوئی تھی وہ لفظ سے لفظ نہیں جڑا ہوا تھا وہ لفظ زندگی سے جڑا ہوا تھا اس لیے وہ اپیل بھی کرتا ہے حبیب جالب کو دیکھ لیں فیض صاحب کو دیکھ لیں ہمارے جتنے لوگ ہیں غزل کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا ہے اس کا کینوس وسیع کرنے میں اور زندگی کے افتاد غانے خاک کا اس میں ذکر کیا ہے عام لوگوں کے دکھوں مسیبتوں اور مشکلوں کی اس میں بات کی ہے ایک فکری اقائی کے ساتھ وہ آگے بڑے ہیں یہ بہت بڑا کرٹیویشن ہے بڑی آپ کی مہبانی بڑا شکریہ پروفیسر جناب تیمور رحمان صاحب سے اب ہم کچھ سنیں جی ضرور میں جو عابد نے پہلے بات کی تھی تھوڑا سے اس پہ اس پہ مزید اپنی رائے بھی دینا چاہوں گا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ عدب جو ہے وہ بڑا عدب نہیں ہونا چاہیے عدب بڑا زندگی ہونا چاہیے کیونکہ عدب جو ہے اور آپ نے بھی بات دروس کی کہ صرف ہم عدب کی بات نہیں کریں مگر عدیبوں نے کیونکہ انجمن ترقیب سن مسنفین کو آکے پڑھایا تو اس کے ہراول دستے میں ہمیشہ وہ ہی رہے اگرچہ اور لوگ بھی تھے مگر مینلی انہیں رائٹرز کی مومنٹ تھیں تو ذہن کی نشو نما کے لیے ہیومینٹیز اور لٹریچر بڑا ضروری ہے اس کے بغیر آپ آپ کوئی جو اپنی ثقافتی قدریں وہ نہیں سیکھ سکتے اور انہیں بالکل بات دروس یہ کی کہ پھر آپ کا کیا حال ہوگا آپ کا یہ حال ہوگا کہ آپ آپ کے عدب میں کیا ہوگا کیونکہ لوگ کوئی نہ کوئی چیز تو سنیں گے کوئی نہ کوئی چیز تو شیئر کریں گے تو آپ کے عدب میں یہ چیزیں بچ جائیں گی اگر یہ اگر زندگی کے جو احساسات ہیں میری کوشش یہ تھی جب میں امریکہ سے پڑ پڑ کے واپس آیا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں شائر تو ہونے اور میری کوشش یہی تھی کہ انجمن ترقی پسند مسنفین میں پچپن سے سنتا آ رہا تھا کیونکہ میرے والد صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں وہ پرانے ترقی پسند ہیں انقلابی قسم کے ہیں تو فیض صاحب حبیب جالب صاحب کا ذکر ان کی شائری ہمیشہ ہمارے گھر میں چلا کرتی چیز مگر میری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے اسی ترقی پسند کلچر کو ایک نئی طرح سے نوجوانوں تک پہنچاؤں تو مجھے شوق تھا گٹار بجانے کا تو میں نے کہا کیوں نہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو سارا مارڈن میوزک سنتی ہے ہر قسم کی موسیقی خوبصورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے مجھے ساری موسیقی پسند ہے کلیسیکل ہو وہ ہماری اپنی راکداری ہو جو بھی ہو موسیقی ہر شکل میں خوبصورت ہوتی ہے اگر اچھی طرح سے ادا کی جائے تو میری ایک کوشش تھی کہ میں یہی شاعری جو کہ لوگوں کی دکھتر کی شاعری ہے اس کو عوام تک پہنچاؤں تو اس سلسلے پہ میں نے ایک بینڈ بنایا جس کا نام لال بینڈ تھا اور اس میں کوئی شاعری ہوئے رکھنی ہے تو میں نے گیت تیار کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گیت تو پرانا گیت ہے شاعری بھی پرانی شاعری یہ سب جانتے ہیں سونی ماہیوال کا قصہ سب میرا خیال ہے اسے واقع ہیں کہ وہ کیا قصہ ہے دریائے چناب کے اعتبار سے وغیرہ اور اس کو ہم ایک صوفیس ٹیڈیشن میں انٹرپریٹ کرتے ہیں وگر میں اس کو ایک انقلابی طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ خواتین جو دو فرد اگر ہوں اور ان کو آپس میں عشق ہو تو عشق جو ہے وہ مانگتا ہے یہ چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہو سکیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور یہ سماج اس چیز کو اجازت نہیں دیتا اور خاص طور پر ہمارا جو کانس سسٹم ہے ذات برادری کا نظام ہے اس میں تو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے تو اس میں تو برادری فیصلہ کرے گی کہ کس نے کس سے بیا کرنا ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ اور سونی ماہیوال کے قصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے انقلاب ایک بغاوت ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ ویڈیو میں ہے تو وہ پلے کریں گے سونی گھڑے نو آکھ دی حچ میں نو یار ملا گھڑیا سونی گھڑے نو آکھ دی حچ میں نو یار ملا گھڑیا کی میں ملا مائیوال نو دریا زوران دے حچ چڑیا سونی گھڑے نو آکھ دی حچ میں نو یار ملا گھڑیا موسیقی جیڑی سوڑی نالونی سی او بھلی او بھلی رات ہندے ہم مر کے پانی دے چار چپے رات ہندے ہم مر کے پانی دے چار چپے اجھت تیرے دونیاں میرے عشق نولا جنالا بھڑیاں رات ہم مر کے پانی دے چپے رات ہم مر کے پانی دے چپے رات ہم مر کے پانی دے چپے اگ کے دیر میرا اسی لے کے جانا ہے اسی اگ کے دیر میرا اسی لے کے جانا ہے اسی مائیوالوں میں لانا رندہ سی مائیوالوں میں لانا رندہ سی رکھے تکوان میں شک جا دیکھے دریاں دنوں گھلی جا دیکھے تکوان میں شک جا دیکھے دریاں دنوں گھلی جا ہجھت تیرے دوریاں میرے عشق اللہ جنالاں گھلی جا ہجھت تیرے دوریاں میرے ہجھت تیرے دوریاں 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 دوش نہ میرے 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 سوریے میں عشق تی اک وچنا سڑیاں دوش نہ میرے سوریے میں عشق تی اک وچنا سڑیاں اچھ میں تو یاد ملا کھڑیا نعرہ کچیاں دیت بار کچے کی کرنا اچھے آرہ دینا کی کول کرنا اچھے آرہ دینا کی کول کرنا اچھے جواں مر جواں اچھے ہچاں چوٹی مہاں اچھے جواں مر جواں اچھے ہچاں سرگ 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 میں میرا لکھیا جو لی پا گیا میرا لکھیا جو لی پا گیا میرا لکھے آ جھولی آدھے آ دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ بدلو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے یہ ہیں بدلو کی نشریات